اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی انٹی ایس این پی پی ایسی جابز نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اہم ترین خبریں شیئر کرنے چاہ رہا ہوں ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلی خبر ہے کہ پندرہ سو مہانہ آئی ٹی الاؤنس ملے گا کن کو ملے گا یہی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں پنجاب آئی ٹی کمپیوٹر ٹیچرز ایسیشن اور قائم مقام سیکٹری تعلیم سکول میں پانچ نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پر مذاقرات کام جاب ہو گئے ہیں ایسیشن کے دس رکنی وفد نے چیئرمن اقیل اعزاد کی قیادت میں قائم مقام سیکٹری سکول سے مذاقرات میں حصہ لیا جن کے مطابق پنجاب کے تمام کمپیوٹر ٹیچرز کو پندرہ سو روپے مہانہ آئی ٹی الاؤنس دیا جائے گا پنجاب بر کے تمام ہائر سکینڈ سکولوں میں آئی ٹی ایسیس ماہر مضامین کی سامیہ تخلیق کی جائیں گی کمپیوٹر ٹیچرز سے غیر تدریسی ڈیوٹیاں ختم کر دی جائیں گی ایلیمنٹری آئی ٹی ٹیچر کو آئی ٹی ایس ایس ٹی پر ترقی دی جائے گی ان سرویس ترقیوں کا کوٹا مختص کیا جائے گا کمپیوٹر ٹیچرز کو پندرہ سو روپے مہانہ آئی ٹی الاؤنس ملے گا پنجاب آئی ٹی ٹیچرز ٹیچرز ایسیس ویشن اور قائم مقام سیکٹر تعلیم مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں بڑی خبر ہے آئی ٹی ٹیچرز کے حوالے سے کہ ان کو مہانہ طور پر پندرہ سو روپے جو اللہوں سے ملا کرے گا بڑی سٹرگل کرنے کے بعد یہ ان کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا اس کے ساتھ دوسری بڑی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کیا پی کے سے یہ خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ صبح بھر کی یونیورسٹیوں میں بھٹیوں پر پبندی کا فیصلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اس سے پہلے پبندیاں لگائیں گئی تھی ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یونیورسٹیوں میں بھٹیوں پر پبندی کا مراسلہ واپس لے لیا ہے تمام یونیورسٹیوں ضرورت کے بنیاد پر اپنے بجٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے بھٹیاں کر سکتی ہیں ہائر ایڈوکیشن کی جانب سے مراسلہ جاری کر دیا گیا انیس ستمبر دوزار انیس کا یہ لیٹر ہے پشاور سے یہ جاری ہوا ہے ہائر ایڈوکیشن ان آرکائیو لائبریریز ڈپارٹمنٹ سیول سیکٹریٹ سے یہ لیٹر جاری ہوا ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں ایک اور جو خبر ہے ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں جو ریٹائرمنٹ کی عمر کا معاملہ ہے کمیٹی کا جو ہے تین ہفتے بعد بھی کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکی بیس ستمبر کی یہ خبر ہے ریٹائرمنٹ کی عمر کا معاملہ کمیٹی تین ہفتے بعد بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی وزیراعظم کی جانب سے ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ سے متعلق بنائی گئی ساتھ رکنی کمیٹی تین ہفتے گزرنے کے باوجود کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی جس کے وجہ سے کمیٹی کی مدت میں ایک مہینے کی توسیع کر دی گئی ہے یہ کمیٹی وزیراعظم کے مشیر برائے انسٹیوشنل ریفارمز ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں انیس اگست کو قائم کی گئی تھی اور اس کی کمیٹی کو تین ہفتوں کی مولت دی گئی تھی جس میں انہیں وزیراعظم کو ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ سے متعلق سفارشاد پیش کرنی تھی تاہم کمیٹی سفارشاد پیش نہیں کر سکی جنگ کو کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر عشرت حسین نے بتایا کہ عمر کی حد کے معاملے میں کمیٹی کے ارکان میں مقتلافات ہیں کچھ ارکان عمر میں اضافہ کے حامی اور کچھ مخالف ہیں اس سے سخت بحث وہ محبہ ایسا جاری ہے کچھ کا کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ سے نوجوانوں کی مشکلات بڑھیں گی اور نئے ملازمتوں کے حصول میں دشواری ہوگی جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ تجربہ کار افراد سے ملک کو فائدہ پہنچے گا کمیٹی کی مدت میں ایک ماہ کی توسیح کر دی گئی ہے یاد رہے کہ کمیٹی میں ڈاکٹر عشرت حسین کی علاوہ سیکٹری خزانہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ سیکٹری دفاع سیکٹری قانون آڈیٹر جنرل پاکستان اور جوائنٹ سیکٹری خزانہ شامل ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ نے سنی ہے امید آپ لوگوں کو ضرور پسان دائے گی پسان دانے پر پھر چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا خیال رکھیے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ